کیوں اہلِ بیتِ علیہم السلام کائنات میں مظلوم واقع ہوئے اب دیکھیں اکثر مظلوم وہ ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے ہے کہ نہیں کہ ایسا انسان مظلوم واقع ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے ہمارا حق کسی نے چھین لیا ہم واپس نہیں لے سکتے تب ہی تو مظلوم ہوں گے اگر ہمارے پاس اتنی قدرت ہوتی بڑھ کے ہم چھین لیتے کیوں مظلوم واقع ہوتے خود ہمارا مظلوم واقع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم مثلا اپنی چیز کو یا اپنے حق کو یا کسی بات کو نہیں لے پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں مجبور واقع ہو رہے ہیں ملہب اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ چیز صد درصد صحیح ہے تو فیل جملہ تو صحیح ہے مثلا چند درصد میں تو صحیح ہے یہ چیز کہ وہی مظلوم واقع ہوتا ہے جو مجبور ہوتا کسی بھی اعتبار سے صحیح لیکن یہ حضرات وہ ہیں جو کسی بھی اعتبار سے مجبور نہیں ہیں توجہ کریں کسی بھی اعتبار سے مجبور نہیں ہیں مجبور یعنی جابر نہیں ہے ان کے اوپر کوئی کہ ہم چاہیں کہ ان کو کسی بھی اعتبار سے مجبور واقع ہو جائیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا خود سرکار سید و شہدہ کربلا میں مظلوم ہیں علیہ السلام کربلا میں مظلوم ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں ہمارا کوئی امام کسی بھی جگہ پر مجبور نہیں ہے ہم نے اسی جگہ سے یہ بات کہی ہے کہ مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کو زنجیر پنھانا ہتکڑی پنھانا بیڑی پنھانا ان کے مظلومیت پہ دلیل ہے مجبور ہونے پر نہیں وہ مجبور نہیں ہیں کہ اب کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے ظالم ہاتھ میں زبردستین اس نے زنجیر ڈال دی اور آپ نے ڈلوا لی بات ختموں کے کچھ کچھ کریں نہیں سکتے تھے نہیں وہ سب کچھ کر سکتے تھے وہ سب کچھ کر سکتے تھے صاحبِ ذلفقار کا اگر ہاتھ باندھ کے گھسیڑتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں تو علی علیہ السلام اس وقت مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجبور ہیں نہیں سوال ہی نہیں یہ بحث کا موقع نہیں ہے آپ کے نمائے عرض کرتا ہے آپ کے سامنے مجبور نہیں ہیں مظلوم ہیں کیوں اہلِ بیعتِ علیہ السلام کو مظلوم رکھا گیا کیوں آخر کربلا میں آسمان سے ایک ورقہ گیرا جب امام حسین صلی اللہ علیہ جنگ کر رہے تھے اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ مَا حَتَّمْنَ عَلَيْكَ الْمَوْتِ وَمَا عَلْزَمْنَ عَلَيْكَ الشَّحَادَةِ حسین ہم نے تمہارے لئے موت کو حتمی قرار نہیں دیا ہم نے تمہارے لئے شہادت کو لازمی قرار نہیں دیا اگر تم ان کافروں کو ان فاجروں کو حلا کرنا چاہتے ہو تم ملائکہ آگ کا گرز آگ کے گرز لیے زمین اور آسمان کے درمیان تمہارے حکم کے منتظیر ہیں تمہارے حکم کے منتظیر ہیں تم ان کو حکم دو لِعِحْلَاكِ حَاؤُلَا الْكَفَرَةِ الْفَجَرَا ان کافروں ان فاجروں کو حلا کرنے کے لئے حکم حسین کے منتظیر ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ مجبور نہیں ہے حسین ابن علی یہ بہت بڑا تاریخ کا رخ ہے جسے ہمارے بچوں کو اور ہمیں خود سمجھنا چاہیے متوکلِ ملعون نے حل چلا کر کے قبرِ حسین کو مسمار کر دینا چاہا کہ قبرِ حسین برباد ہو جائے بہت زیادہ اس نے دشمنی کی قبرِ حسین علیہ السلام سے حل چلا دیا کہ چلا نکلے کربلا میں حل چلا تو کھٹی کرو تاکہ غائب ہو جائے کر پتے نہیں چلے کہاں گئی جب جانوروں جو جانوروں کے کندوں پر حل تھا جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے قبرِ حسین پر قدم نہیں رکھا توجہ کیجئے گا قدم نہیں رکھا لاکھ کوشش کی لیکن قدم نہیں رکھا جانوروں نے جانور تھا لیکن یہ کہتا تھا کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں لیکن یہی جانور لا شای امام حسین پر قدم رکھ رہا ہے جانور یہی سے مراد وہ نہیں جو حل چلا رہے تھے جانور لا شای امام حسین صلی اللہ علیہ کو پامال کر رہا ہے قدم رکھ رہا ہے کیا مطلب اس کا قاب روپے جانور نہیں جا رہا لیکن لا شای امام حسین پر قدم رکھ رہا ہے اور کہتے ہیں ہم نے سینے کی ہڈیوں کو چور کر دیا چور کر دیا لاش مبارک پر بلا فاصلہ رکھ رہا ہے قدم لیکن وہاں اب روپے امام حسین پر قدم نہیں رکھ رہا جانور دونوں جانور ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا گھوڑے پر اختیار نہیں ہے اور ان جانوروں پر اختیار ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اختیار ہے امام پر بات کر رہا ہوں اختیار پر نہیں بلکہ مظلومیت پر بات کر رہا ہوں نہیں رکھ رہا ہے امام قدم ان ساری چیزوں کو بس میں بات کو کمیٹ کر کے آخری فقریں میں ارز کروں ان ساری چیزوں کو اگر آپ کو دیکھنا ہو محسوس کرنا ہو امام کے لیے ہر چیز کی اجازت خود امام دیتے ہیں توجہ کیجئے گا کائنات میں پتہ نہیں گر سکتا درخت سے بغیر ان کے اذن کے ہے یہ میں آپ نے سمجھے گی خطابت میں میں بہ گیا تو موبالگا کر رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے میں کائنات میں پتہ نہیں گر سکتا درخت سے جب تک ان کی اجازت نہ ہو کیوں تنزل الملائکتو والروحو فیہا بیدن ربهم من کل عمر تمام امور الہی کو لے کر کے فرشتہ اور روح امام کے پاس حاضر ہوتے ہیں ہر شب قدر میں اور پورے سال کے امور امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور امام اس پر امزہ فرماتے ہیں یعنی امام کی دسخط سے کام انجام پا رہے ہیں توجہ کریں آپ امام کی دسخط سے اور اگر امام دسخط نہ فرمائے یا کسی کام کو رد و بدل کرنا چاہے ہیں اختیار من جانب اللہ اللہ کی طرف سے اختیار ہیں ایسا نہیں ہے خدا کے مقابلے میں یہ کوئی طاقت ہیں نہیں پروردگار عالم نے انہیں اختیار دے رکھا ہے یہ اختیارات سارے کے سارے من جانب اللہ ہیں فرشتہ پروردگار کی اجازت سے آیا ہے لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اختیار جناب سیدہ اختیار باری تعالی سے زیادہ ہے نہیں نعود باللہ لیکن پروردگار عالم نے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے جا تو رہے ہو بغیر اذن سیدہ گھر میں داخل نہ ہو جانا ہے ایک سلاوات پڑھیں محمد اور آل محمد بغیر اذن سیدہ گھر میں داخل نہ ہو جانا بغیر اذن جناب سیدہ فرشتہ موت خود جناب ازرائیل گھر میں داخل نہیں ہو سکے پیغمبر کب ضرور کے لیے پیغمبر کب ضرور کے لیے بیٹی اسے اجازت دے یہ رسول اللہ کے جملے بیٹی اسے اجازت دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ نے فرمایا او دخل رحمک اللہ داخل ہو خدا تجھ پر رحمت نازل کرے اور جب اجازت دے دی تم ملک الموت یہ حمد کر پایا کہ سیدہ کے گھر میں قدم رکھ دے ہم مجبور نہیں ہیں مجبور نہیں ہیں فرشتہ مجبور ہے کہ رکا رہے ہم مظلوم واقع ہوتے ہیں مجبور واقع نہیں ہوتے ہم مجبور نہیں واقع ہوتے مظلوم واقع ہوتے میں کہہ رہا تھا کہ کیا ضروری تھا کہ امام مظلوم واقع ہو توجہ کیجئے کیا ضروری ہے کہ امام مظلوم واقع ہو جبکہ ان کے پاس اختیارات ہیں جبکہ ان کے پاس اختیارات ہیں اسی زمن میں میں نے کسی دوسرے رخص سے اس بات کو پیش کیا ہے لیکن آپ اسی زمن میں اس کو سننے جلدی سے تاکہ میری بات اپنی آخری منزل کی طرف چلے امام حسین صلی اللہ علیہ نے شب آشور کہا میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں جس کا جہاں دل چاہ چلا جائے کل روز جنگ ہے یہ ان کا سارا مطلب ان کے ساری غرض ہم سے ہے تم سے مطلب نہیں تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا تمہارا جہاں دل چاہ چلے جاؤ یہ رات کو اپنے لئے مرکب بناو اور چلے جاؤ کیا مطلب ہے اس کا کیا کر رہے ہیں امام صلی اللہ علیہ کہاں چلے جائیں مولا یہ آزمار ہیں ان کو آزمار ہیں مثلا تین دن کے پیاسوں کو آزمائے جائے گا تین دن کے بھوکوں کو آزمائے جائے گا اور امام حسین آزمائیں گے ان لوگوں کو جو اتنی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے حسین ابن علی کے ساتھ کربلا آ گئے اور کربلا میں رک گئے اب آزمائیں گے شب آشور اسی مقام پر ایک جملہ اور یاد رکھئے گا جو بہت سے مقامات پر کام آئے گا کہ امام علیہ السلام کا کوئی فیل کسی زمانے میں محدود نہیں ہوتا کوئی بھی قول کوئی بھی فیل کوئی عمل کسی زمانے میں محدود نہیں ہے ہمیں امام کے کام کو اس زمانے میں محدود کر کے نہیں دیکھنا چاہیے سرکار سید و شہدان نے اگر ان سے کہا ہے تو آج اس کا کوئی کام ہونا چاہیے آج وہ جملہ ہمارے لئے کچھ کرے جتنی چیزیں امام صلی اللہ علیہ فرما رہے ہیں جہاں پر وہ سارے کے سارے جملے امام کے لا محدود ہیں لا محدود زمانے کے اعتبار سے ہر زمانے میں اس کی کار آئی ہے آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے آج بھی ہم سے بھی کہہ رہے ہیں آپ سے بھی کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہاری عزاز سے ہمارے لئے کوئی ہمارا غم باقی ہے یہ نہ سمجھ لینا آج بھی جس کا جہاں دل چاہے جائے آئے شہنہ آئے بلائیں گے ہم چونکہ ہمیں تم سے محبت ہے ہم تمہیں بلائیں گے چونکہ ہم کو تم سے محبت ہے لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے کیوں کہہ رہا ہے امام حسین کیونکہ امام حسین بس میں مختصر اس میں بیان کروں بلکل واضح پہلے اس طرح سے نہیں کہا کہ امام حسین کربلا کو انجام دینے کے لئے اکیلے کافی ہیں توجہ کیجئے گا امام حسین صلی اللہ علیہ جس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں یا اگر سمیٹ کے عرض کروں کہ جو بھی کربلا کا مقصد ہے جو بھی کربلا کا حدف ہے جو بھی کربلا کی کارائی ہے اس کو انجام دینے کے لئے اکیلے کافی ہیں امام حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کربلا میں ہم اپنے کام کو اکیلے انجام دے لیں گے اگر ہم انجام دینے پر آ جائیں سمجھو کریں ممکن ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ایجاد ہو رہے ہوں اور ہوں گے کہیں اسی لئے رہا ہوں گے سوالات ایجاد ہوں اگر ہم کسی کام کو انجام دینے پر آ جائیں ہم اکیلے انجام دے لیں گے یہ نہ سمجھنا ہمیں کسی کی ضرورت ہے کربلا میں اور شاید یہی وجہ ہو یا یہ بھی وجہ ہو کہ امام حسین صلی اللہ علیہ انہیں کربلا میں جیسی جنگ کی ہے کسی نے نہیں کی جو بڑے سے بڑے جوان تھے کربلا کے میدان میں ان کی وہ جنگ نہیں ہے اب اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ میں سب سے زیادہ خطرناک جنگ جو کربلا کے میدان میں ہے خود سرکار سیدو شہدہ کی ہے تین دن کا بھوکا تین دن کا پیاسا عزیز مردہ لاشوں پہ لاشے لانے والا لیکن سب سے زیادہ جو جنگ عالم یہ ہے جب گھوڑے سے گر گئے ہیں تو کوئی قریب نہیں جا رہا کہ اگر اٹھ گئے تو کیا ہوگا یہ نہ سمجھ لینا ہمیں کسی کی ضرورت ہے ہمیں کسی کی ضرورت ہے نہیں اور اس جو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل کیا دلیل جنابِ عباس سلام اللہ علیہ ہے ایک سلوات پڑھیں جنابِ عباس سلام اللہ علیہ جب یہ جملہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کہا دوچہ کوئی نہیں سمجھا جو مجھے محسوس ہوتا ہے سوائے جنابِ عباس کے کیونکہ کربلا میں سب سے قریب امام حسین سے جنابِ عباس سلام اللہ علیہ ہے جنابِ عباس سمجھ گئے جملہ امام حسین سلام اللہ علیہ کلمے کی اصل منزل کو کہتے ہیں مولا یہ کام ہم کیوں کریں تاکہ آپ کے بعد زندہ رہیں لا اران اللہ ذالکہ ابدا تاکہ آپ کے بعد ہم باقی رہیں یہ لفظ باقی ہے دیکھئے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جواب یا جو رد عمل یا جو ری ایکشن بلکل نیچرل ہے انسان کا بلکل طبعی ہے لیکن ان لوگوں نے اس طبعی ری ایکشن سے ہٹ کر کے گفتگو کی ہے جیسے جنابِ عیلی اکبر نے گفتگو کی جیسے جنابِ عباس ابھی گفتگو کر رہے ہیں امام حسین نے کیا کہا کہ ابھی میرے کانوں میں آواز آئی کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی جنابِ عیلی اکبر کو جو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بابا پھر ہم آپ کی حفاظت کیسے کریں آپ کی حفاظت کا یا بچنے کا راستہ کیا ہے یہ بلکل ایک دم طبعی چیز ہے جو ذہن میں آتی ہے آپ سے کوئی کہے کہ ابھی آگے خطرہ ہیں آپ کیا کہیں گے بچنے کا راستہ بتائیے یہی تو کہیں گے ہر انسان یہی کہے گا جنابِ عیلی اکبر نے یہ نہیں کہا کیا کہہ رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں عجیب ہے حق کی بات کہاں سے آ گئی بات یہ ہے کہ موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے تو آپ بچنے کا راستہ دیکھیں کہ نہیں بچنا بچنا نہیں ہے اصل منزل یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ حق پر ہو کے نہیں ہو اگر تم نے یہ تیکر لیا کہ حق پر ہو تو پھر موت کے بارے میں نہ سوچو کہ وہ آگے ہے کہ پیچھے ہے دیکھ رہے ہیں آپ اگر تم نے یہ تیکر لیا کہ حق پر ہو تو پھر موت کی کیوں فکر کرتے ہو کہاں ہے وہ لا نبالی بالموت ہم موت کے کوئی پرواہ نہیں کرتے یہ مزاجِ علی اکبر ہے یہ مزاجِ دین ہے جوانو یہ مزاجِ دین ہے یہ مزاجِ معصوم ہے جو امام حسین صلی اللہ علیہ کے بیٹے کی زبان پجاری ہو رہا ہے وہ حفاظت کی فکر نہیں کر رہے ہیں نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے بچے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے بچائیں کچھ نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں جو امام حسین نے کہا کہ اگر کوئی حق پر ہے آج تو میں ہوں میرے ساتھی ایدن اللہ عنوالی بالموت پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھ رہے ہیں بلکل ایک جو نیچرل رییکشن ہے اس سے ہٹ کر کے گفتگو کر رہے ہیں بلکل یہی جنابی عباس صلی اللہ علیہ نے کہا جب امام حسین نے کہا چلے جاؤ تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ مولا ان دشمنوں کے درمیان آپ کو اکیلہ چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں یہ ہونا چاہیے تھا نا یا اگر ہم چلے جائیں گے تو آپ اکیلے کیا کریں گے آخر تین دن کی بھوک و پیاس میں آپ اکیلے ان بچوں کے ساتھ ان بی بیوں کے ساتھ اگر ہم لوگ چلے گئے تو آپ کیا کریں گے کیسے جنگ کریں گے ان لوگوں سے تین دن کی بھوک و پیاس میں اور آپ اکیلے رہ جائیں گے یہاں پر یا آپ کو اکیلہ چھوڑ کر کہ ہم کہاں چلے جائیں کوئی فکر نہیں کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو امام حسین کی طرف منصوب ہو رہا ہو بات کو جناب عباس نے ادھر نہیں منصوب کیا ادھر منصوب کیا کہ کیوں چلے جائیں تاکہ آپ کے بعد ہم باقی رہیں تو ہمیں اپنی بقا کے لیے آپ کی ضرورت ہے ایک صلوات پہ محمد اور آل محمد اگر آپ کو اپنی بقا کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے یہ مزاج امامت ہے اسے جناب عباس محسوس کر رہے ہیں کہ کربلا میں شب آشور میں بھی حسین جیسے امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے یعنی جناب عباس اپنے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے ہم کو ضرورت ہے امام کی خوب اب میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں تک واضح ہو گئی اب ایسے موقع پر جو اتنا اختیار جس امام کے پاس ہو کہ ایسی جنگ کر رہے ہیں کربلا میں کہ فوجت اتر بتر ادھر سے ادھر کچھ پتہ نہیں چلے اللہ کہاں جا رہے ہیں لوگ حسین ابن علی کے سامنے سے ایسا مقتل کے جملے ہیں کہ اس طریقے سے حسین حملہ کرتے تھے کہ جیسے بعض شکاری چڑیوں کے اوپر جھپٹ پڑے تو چڑیاں سامنے سے بھاگ جاتی ہیں اس طرح سے فوجے بھاگ رہیں امام حسین کے تین دن کے پیاسے کے سامنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم مجبور ہیں ہم مظلوم ہیں ہم مظلوم ہیں کیوں ان کو مظلوم رکھا گیا تاریخ میں اب یہ بہت بڑا موضوع ہے جسے بیان ہونا چاہیے اور آپ سنتے رہتے ہیں میں بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں کیوں ان کو مظلوم رکھا گیا تاریخ میں تاکہ ان کی مظلومیت کے ذریعے سے لوگ ان سے قریب ہوں چونکہ مزاج انسان یہ ہے آخری فقر سلسلے میں مزاج انسان یہ ہے فطرت انسانی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے ظالم سے نفرت ہے مظلوم سے محبت ہے سوجہ کیجئے گا مزاج انسان یہ ہے فطرت انسانی یہ ہے کہ اس کو ظلم اور ظالم سے نفرت ہے مظلوم سے محبت ہے تو ان کو مظلوم رکھا گیا یعنی یہ اپنے سارے اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی ہماری اور آپ کی وجہ سے مظلوم ہے تاکہ قیامت تک آنے والے ہماری مظلومیت کی وجہ سے ہم سے قریب ہوں اور جب ہم سے قریب ہوں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کو تو شب آشور ضرورت نہیں تھی مثلا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بہانے سے ہماری مظلومیت کی وجہ سے ہم سے قریب ہوں پھر خود کمال تک پہنچیں ایک صلاحات پڑھیں محمد اور آل محمد ہماری مظلومیت کی وجہ سے اہلِ بیت علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت کی وجہ سے ہم سے قریب ہوں اور اس مظلومیت سے جب قرب پیدا ہو تو کمال کی منزل پر آئے جب مظلومیت کو محسوس کرے گا تو دل میں درد پیدا ہوگا اور جب دل میں درد پیدا ہوگا تو عشق آئیں گے یعنی یہ ایک آسو کا قطرہ جو آنکھ پہ آ رہا ہے یہ پوری تاریخ ہے جو بیان کر رہا ہے توجہ کر رہے ہیں یہ پوری تاریخ ہے جو بیان کر رہا ہے اس لیے یا میں نہیں معلوم اس لیے تو نہیں کہہ سکتا محسوس جانے کس لیے لیکن بلاخر یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک پوری تاریخ ہے جو رقم کر رہا ہے یعنی آسو کا قطرہ اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی عشق آ گئے تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے اس لیے کہ تم جب رو گے تو تمہارا دل نرم ہوگا اور اس نرم الدل کے موقع پر جب بات زبان سے نکلے گی اور ہمارے قصے کو سنو گے تو ہمارے سامنے شرمندہ ہو گئے اور اسی شرمندگی کا نام تو توبہ ہے شرمندگی کا نام توبہ ہے